بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اس بھوٹے ملہ کی آواز تھی جو قاسم بن حشام کو لے کر آبنائے باسفورس کے یوروپی ساحل کی جانب جا رہا تھا قاسم آج کئی روز سے سفر میں تھا وہ ادرنہ سے اکیلا ہی روانہ ہوا تھا اور آبنائے باسفورس کے ایشیای ساحل پر سلطان بیازید یلدرم کے بنائے ہوئے انازل حصار کے بالکل سامنے اب آبنائے باسفورس کے یوروپی ساحل کی جانب بڑھ رہا تھا اس نے عیسائی راہبوں کا لباس پہن رکھا تھا اور گلے میں سلیب کے علاوہ حضرت عیسیٰ کی فرضی شبیح بھی ایک سنہری زنجیر کے ساتھ لٹکا رکھی تھی اس کے سر پر پادریوں والی ٹوپی اور بدن پر بھاری بھرکم جببہ تھا قاسم ایک ماہر جاسوس تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے انتہائی کامیابی کے ساتھ یہ حلیہ اختیار کر رکھا تھا لیکن ایک حیرت کی بات تھی کہ قاسم نے مغربی یورپ کے پادریوں جیسا لباس پہن رکھا تھا جو رومن کیتھولک مذہب کے ساتھ وابستہ تھے اور جن کا مرکزی کلیسہ روم کے شہر میں پاپائے روم کے مات تحت چلتا تھا رومن کیتھولک مذہب عیسائیوں کے لاتینی فرقے کا مذہب تھا اور یہ فرقہ مغربی یورپ کے علاوہ اہلِ ہنگری اور کوہِ بلقان کے باز باشیندوں پر مشتمل تھا اس کے برعکس عیسائیوں کا قدیم فرقہ دی ہولی اورتھوڈوکس چرچ تھا جس کا مرکز شہر قسطنطنیہ تھا اور جو عیسائیت کا یونانی فرقہ سمجھا جاتا تھا اس وقت تک پروٹیسٹن فرقہ پیدا نہ ہوا تھا اور پروٹیسٹن فرقے کے بانی جرمن مارٹن لوتھر کے ازبیلین کو پیدا ہونے میں ابھی تیس سال باقی تھے آبنائے باس فورس جس میں اس وقت قاسم کی کشتی نیلگوں پانیوں پر رواندوان تھی اٹھارہ میل لمبی ایک سمندری پٹی کا نام تھا اس آبنائے کے شمالی سرے پر بہرہ اسود یعنی بلیک سی اور جنوبی سرے پر بہرہ مارمودہ واقع ہے اس کے مشرقی سرے پر ایشیا اور مغربی سرے پر یورپ دو عظیم برعظم واقع ہیں دونوں برعظموں کے درمیان آبنائے باس فورس کی چوڑائی سب سے زیادہ بہرہ مارمودہ کی طرف سے ہے جہاں اس کا پاٹ پونے تین میل ہے اور سب سے کم چوڑائی بہرہ اسود کی رخ پر ہے جہاں اس کا پاٹ کل اٹھارہ سو گز رہ گیا ہے اس کی گہرائی مختلف جگہوں پر چالیس سے لے کر بتیس گز تک ہے قاسم نے بہت تھوڑے وقت میں ملہ سے بہت زیادہ معلومات حاصل کر لی وہ کشتی میں بیٹھا آبنائے باس فورس کے اندر عثمانی جہازوں کو گشت کرتے دیکھ رہا تھا اسے آبنائے کے ایشیای ساحل پر عظیم فارس کے حیبتناک حکمران کسرا کی بستیں دے کر خسطنطنیہ میں محصور کر دیا تھا لیکن پھر قرآن حکیم کی وہ حیرت انگیز پیشنگوئی پوری ہوئی کہ رومی انقریب مغلوب ہونے کے بعد غالب آ جائیں گے اور پھر کسرا کی فوجوں کو یہاں سے بھاگنا پڑا اسے دور بہت دور کسی شہر کے چھوٹے چھوٹے نشانات نظر آئی تو اس نے ملہ سے پوچھا وہ دیکھئے وہ کیا ہے لگتا ہے یہاں سے چار پانچ میل پر کوئی شہر ہے جی ہاں یہی تو خسطنطنیہ ہے جہاں آپ جا رہے ہیں یہی شہر تو ہے جس کی وجہ سے خداوند یسو مسیح کا دین زندہ ہے خداوند اسے ہر بلا سے محفوظ رکھے آپ تو رومہ کے پادری ہیں ہمارے چرچ کو تو آپ نہیں مانتے ہے نا بڑھا ملہ بھی دونوں عیسائی فرقوں کے بارے میں جانتا تھا نہیں ایسی کوئی بات نہیں خسطنطنیہ تو یسو مسیح کے رسولوں کا شہر ہے میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند اس شہر کو محفوظ ہاتھوں میں دے دے قاسم کی بات سن کر ملہ چونک اٹھا اور کسی انجان خطرے سے اس کا چہرہ زرد ہونے لگا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں محفوظ ہاتھوں میں دے دینے کی دعا تو شہنشاہ کی حق میں نہیں ہے کیونکہ سب جانتے ہیں کہ ہمارے خیسر کے حد محفوظ نہیں سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان خسطنطنیہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے ملہ کی بات سے قاسم کا کلیجہ کامپ گیا اسے ایک دم اپنی حیثیت یاد آئی کہ وہ ایک جاسوس ہے اور وہ سمحل کر بیٹھ گیا لیکن اسے حیرت تھی کہ سلطانی حملے کی خبر اس قدر تیزی کے ساتھ یہاں کیسے پہنچ گئی اس نے ملہ کو مزید ٹٹولنے کے لیے کہا لیکن یہ خبر تو بڑی خطرناک ہے سنا ہے مسلمانوں کا نیا سلطان بڑا جنگجو اور بہدر ہے جی ہاں اس نے یہاں سامنے ہی خسطنطنیہ سے پانچ مل جنوب کی جانب ایک عظیم شن قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا ہے آج کل تو ہماری آبنائے میں سے یوروپی جہاز گزرتے ہوئے گھبراتے ہیں مجھے تو لگتا ہے کوئی خطرناک جنگ ہونے والی ہے دیکھیئے مقدس باب کس قدر قون خرابہ ہوگا دونوں طرف کے انسان مریں گے حالانکہ یسوم مسیح امن اور محبت کے پیغمبر تھے بھڑے ملہ نے حسرت بھری آواز میں کہا قاسم کو ایسے لگا جیسے ملہ اپنے مذہب سے بیزار ہو یا پھر اپنے مذہبی پیشواؤں سے کچھ دیر بعد قاسم نے ملہ سے سوال کیا تو پھر کیا سلطانی حملے کے خلاف شاہنشاہ نے بھی کوئی تدبیر سوچ رکھی ہے شاہنشاہ کیا تدبیر سوچے گا قسطنطنیہ میں کوئی ایسا شخصی نہیں رہا جو بچاؤ کی کوئی تدبیر سوچ سکے لوگ کہتے ہیں قیسر نے خود نئے سلطان کو چھیڑا ہے میں پوستا ہوں کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی بھڑا ملہ چڑچڑا بھی ہو رہا تھا لیکن اسے کچھ خاص معلوم ہی نہ تھا قاسم کے لیے یہ سفر بہت دلچسپ رہا آبنائے میں اکا دو کا کشتیاں اور بھی رواندوان تھیں وہ پھر تصورات کی دنیا میں بہنے لگا اسے قسطنطنیہ کی دیواروں پر عثمانی توپوں کے گولے برستے دکھائی دئیے اور خلیج ترابیہ کے کنارے عربی نسل کے گھوڑے دوڑتے ہوئے نظر آئے کچھ ہی دیر بعد کشتی ساحل سے آ لگی وہ اپنے سینے میں بہت عجیب احساس لے کر قسطنطنیہ کے سرزمین پر اترا ساحل پر اور بھی کئی کشتیاں اپنے مسافروں کے انتظار میں ہچکولے کھا رہی تھی قاسم کو محسوس ہوا کہ یہ مچھروں کی کوئی بستی تھی جو ساحل پر اترتے ہی اس کی نگاہوں کے سامنے انجیر کے درختوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی موسم ابھی تک سرد تھا اور سمندر کی لہریں ابھی تک گزشتہ سردیوں کا تصور کر کے بوری طرح کپکپا رہی تھی سرسبز و شادہ پہاڑیوں کی وجہ سے خلیج ترابیہ کا پورا علاقہ سرد تھا یہاں گرمی تھوڑے وقت کے لیے اور کم پڑتی تھی یہ دوپہر کے قریب کا وقت رہا ہوگا جب قاسم باسفورس کے یورپی ساحل پر مچھروں کی بستی کے قریب اترا اسے مچھروں کے بچے باسفورس کے ساحل پر کھیلتے نظر آئے اب اس کے بائن طرف تین مل کے فاصلے پر قسطنطنیا کا شہر تھا اور دائن طرف بحرِ اسود کی طرف جاتا ہوا باسفورس کا طویل ویران کنارہ تھا اس نے باسفورس کے یورپی ساحل پر کھڑے ہو کر ایشیای کنارے پر نگاہ ڈالی تو اسے بائزید یلدرم کا بنایا ہوا انازول حصار صاف دکھائی دیا اسے معلوم تھا کہ اس حصار کے بالکل سامنے اسی کنارے پر جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا سلطان محمد خان ایک قلعہ تعمیر کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے ساحل کے چاروں طرف نظر دوڑائی تاکہ اسے نئی قلعے کی تعمیر کے آثار نظر آئیں لیکن پھر اسے اندازہ ہوا کہ غالباً وہ ابھی قلعے کی متعین کردہ جگہ سے بہت دور ہے حقیقت میں سلطان محمد خان کا یہاں قلعہ بنانا بہت بڑی جورت کا کام تھا کیونکہ یہ دشمن کا علاقہ تھا اور خصوصاً اس علاقے میں جہاں وہ اس وقت کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کا قبضہ تھا یہ سپاہی اگرچہ قسطنطین کے ماتحد تھے لیکن اپنی آدات و عطوار کے لحاظ سے بدتمیز اور ہچھٹ واقع ہوئے تھے قاسم اگر یہاں سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تو اسے شمال کی طرف تین میل کا فاصلہ تیہ کرنا پڑتا لیکن پھر بھی وہ قسطنطنیہ اس لیے نہ پہن سکتا کہ اسی جانب سے قسطنطنیہ کی فصیل کے ساتھ متصل آبنائے باسفورس کی ایک اور شاخ نکلتی چلی گئی تھی یہ ایک پتلی اور لمبی سمندری پانی کی شاخ تھی جسے ایک چھوٹی سی مستتیل خلیج بھی کہا جا سکتا تھا جو باسفورس سے مغربی سمت خشکی کی طرف نکل جاتی اور اس کی شکل سنگ سے مشابہ تھی کسی نے قسطنطنیہ کی فصیل سے طلوب آفتاب کے وقت اسے دیکھا تو سورج کی کیرنوں کی وجہ سے اسے پانی کا رنگ سنہرا نظر آیا تب سے اسے سنہرا سنگ کہا جانے لگا یعنی گولڈن ہارن فارسی بولنے والوں نے اسے شاخ زرین کا نام دیا یہ شہر کی جنوبی فصیل کے ساتھ چلتی ہوئی کافی پیچھے کی طرف چلی گئی تھی اس طرح یہ مسلس شہر اپنی دو اطراف سے سمندر میں گھیرا ہوا تھا تیسری اور اکلوتی سمت خشکی کی جانب تھی لیکن اس طرف تہدر تہ فصیل بنی ہوئی تھی قاسم دیر تک قسطنطنیہ کی جانب سر اٹھائے دیکھتا رہا اسے یہاں سے برجے غلاطہ کسی میخ کی طرح نکلا ہوا دکھائی دے رہا تھا کچھ ہی دیر بعد مچھیروں کے بچے دوڑتے ہوئے قاسم کے قریب نکل آئے یہ عیسائی بچے تھے اور راہب کے لباس کو پہچانتے تھے مقدس باپ مقدس باپ کہتے ہوئے قاسم کے گرد جمع ہونے لگے قاسم کو ابھی قسطنطنیہ جانے سے پہلے اس ساحل پر موجود اپنی سپاہیوں اور معماروں کو تلاش کرنا تھا اور ان کے کام کا جائزہ لینا تھا چنانچہ قاسم نے مچھیروں کی بستی میں ٹہرنے کا فیصلہ کیا اور اپنے گرد جمع ہوتے ہوئے بچوں کے ساتھ پادریوں والی شفقت سے پیش آنے لگا بچے اگرچہ میلے کچیلے تھے لیکن ان کی رنگت یونانیوں جیسی صاف تھی یہ مچھیرے بھی دراصل یونانی نسل سے تھے قاسم نے بچوں کو اپنے سامان سے کھانے کی کچھ چیزیں نکال کر دی تو وہ اس پر نسار ہو گئے اب بچے قاسم کی ہر بات کا اشتیاغ سے بھرپور لہجے میں جواب دے رہے تھے قاسم نے ایک دیس طرار بچے سے پوچھا کیوں بیٹا یہاں قریب ہی کچھ سپاہی آئے ہوئے ہیں شاید غیر ملکی سپاہی ہیں کیا تم جانتے ہو وہ کس طرف ہیں جی ہاں وہ سب کے سب سروں پر امامے بندے ہوئے ہیں اور ان کی تلواریں گول ہیں ایسے بچے نے ہاتھ کے اشارے سے مسلمانوں کی مقصوص ہلالی تلوار کی ہوا میں شکل بنائی تو قاسم کے چہرے پر مسکراہت کی جھلک دکھائی دی وہ سمجھ گیا کہ سلطان کے سپاہی اس ساحل پر قلعہ بنانے کے لئے پہنچ چکے ہیں ابھی قاسم کچھ اور پوچھنے ہی والا تھا کہ دو بچے بیق وقت بے سبری کے ساتھ بول اٹھے جی ہاں وہ اپنے ساتھ بہت سارا سامان بھی لائے ہیں وہ اس طرف ہیں بچوں نے بہرہ اسوت کی ساحل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا بچوں نے قاسم کو بتایا کہ امامے والے سپاہیوں اور یونانی سپاہیوں کے درمیان نوک جھونک اور اکا دکا لڑائی کے واقعات بھی ہوئے ہیں قاسم نے اتمنان کی سانس لی اور اسے یقین ہوا کہ قلعہ کی تعمیر کا سربراہ مصلح الدین آغا اپنے کام کا آغاز کر چکا ہے قاسم نے مزید کچھ باتیں کرنے کے بعد بچوں سے کہا چلو تمہاری بستی میں چلتے ہیں میں تمہیں یسوح کا قصہ سناوں گا بچے خوشی سے اچھل پڑے اور قاسم کے آگے آگے بھاگنے لگے اب قاسم مچھیروں کی بستی میں جا رہا تھا یہ تیس پہ انتیس گھروں پر مشتمل ایک بستی تھی زیادہ تن مرد اپنے اپنے جال سمندر میں ڈالے آبنائے باسفورس کے نیلے پانیوں میں دور سے سیاہ دھبوں کی طرح دکھائی دے رہے تھے سورج پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا عورتیں اپنے گھروں میں کھانے پکانے کے کام میں مصروف تھی البتہ لڑکیاں باہر کھلے دھوپ میں کھل رہی تھی کچھ دو شیزائیں ایک طرف بٹھی چمکتی دھوپ میں اپنے اپنے بال کھولے ان میں کچھ تلاش کر رہی تھی اور اس کام میں ایک دوسرے کا ہاتھ بھی بٹا رہی تھی اور ذرا ذرا سی بات پر زور زور سے ہس رہی تھی جو ہی ان دو شیزائوں کی نظر قاسم پر پڑی ان کے قہ قہ رک گئے اور وہ ایک دوسرے کو چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی لڑکیاں بالیاں بھی اجنبی کی طرف بھاگیں اور دو شیزائیں بھی اس نوجوان پادری کے نزدیک پہنچ گئیں قاسم کا قد و قامت اور سرق و سفید چہرہ دیکھ کر مچھرن دو شیزائوں کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں اتنا کڑیل اور خوبصورت راہب انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا انہوں نے مقدس باب کو سلام کیا اور سر جھکا کر دھیرے دھیرے ہسنے لگی قاسم نے لڑکیوں کی نگاہوں میں اپنے لیے ستائش کے جذبات دیکھ لیے تھے اس نے ایک ماسوم مسکراہت پھینکتے ہوئے راہبانہ انداز میں کہا بچوں سلامت رہو لمبی عمر پاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے رہو کیونکہ خداوند یسو مسیح محبت کو پسند کرتے ہیں محبت کے لفظ پر دو شیزائیں قسمس آئیں ایک تیز ترار لڑکی نے جھٹ سے قاسم سے سوال کر دیا فادر کیا آپ نے محبت کی ہے کبھی کسی کے ساتھ ہاں میں نے پوری انسانیت کے ساتھ محبت کی ہے میرے دل میں محبت کے سوا کچھ بھی نہیں بچوں میرے دل میں سب کے لیے محبت ہے آپ کے لیے بھی قاسم کے آخری الفاظ پر ایک شرملی سی مچھیرن دو شیزا نے پہلی بار پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا قاسم کی نظر اس لڑکی کے چہرے پر پڑی تو اسے محسوس ہوا کہ یہ لڑکی دوسری لڑکیوں سے مختلف ہے قاسم ابھی اسی جگہ موجود تھا کہ ایک بڑھا مچھیرہ کندھے پر چپو ڈالے اسی طرف آتا دکھائے دیا بچے بولے سردار آ رہا ہے لڑکیاں ایک طرف ہٹ کر کھڑی ہو گئیں مچھیرن کا سردار قاسم کے قریب آیا اور اسے عدب کے ساتھ ملا مقدس باپ آپ نے ہماری بستی میں آ کر ہمیں بہت بڑا شرف بخشا ہے یہاں بہت کم فادر آتے ہیں ہم مچھیرے ہیں نا اس لئے یہاں ہم نے ایک جھونپڑی کو چرچ بنا رکھا ہے آپ آئیے آپ کے آنے سے پہلی بار ہمارے اس چرچ میں ایک مقدس راہب داخل ہوگا قاسم نے بڑھے سردار کو فادروں والی شفقت دی اور اس کے ساتھ چل پڑا شام تک پوری بستی اسی دھن میں لگ گئی کہ مقدس باپ زیادہ سے زیادہ دیر ان کے ساتھ ٹہریں قاسم کو اندازہ نہ تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اسے اس قدر پذیرائی ملے گی اسے ڈر تھا کہ مچھیرے جو کی یقینا یونانی کلیسہ کے ساتھ وابستہ ہوں گے اس کے رومن کیتھولک ہونے پر اچھا نہ جانیں گے اس نے رومن کیتھولک لباس کسی اور مقصد کے لئے پہنا تھا لیکن مچھیروں کو جب معلوم ہوا کہ فادر رومہ سے آیا ہے تو وہ اور بھی زیادہ خوش لگنے لگے وہ انپڑ غیر مذہبی لوگ تھے اور انہیں مذہبی فرقوں کی زیادہ خبر نہ تھی اب یہاں رہنا قاسم کے لئے کوئی مسئلہ نہ تھا چنانچہ اس نے مچھیروں کی بستی میں رہنے کا فیصلہ کر لیا تاکہ وہ قسطنطنیہ کی سمندری اطراف کا گہری نظر سے جائزہ لے کر سلطان کو آگاہ کر سکے وہ یہی سے قسطنطنیہ جانا چاہتا تھا لیکن اس طرف سے قسطنطنیہ جانے کے لئے اس راستے میں پڑھنے والے گولڈن ہون کو کشٹی کے ذریعے اوبور کرنا پڑتا اور اگر وہ خشکی کی راستے قسطنطنیہ میں داخل ہونا چاہتا تو اسے گولڈن ہون کے اوپر سے ہو کر شہر کے بڑے دروازے سینٹ رومان سے داخل ہونا پڑتا چنانچہ قاسم مچھیروں کی بستی میں رہ پڑا شرمیلی لڑکی جو دوسری لڑکیوں سے مختلف تھی بستی کے سردار کی بیٹی تھی اس کا نام روزس تھا اور باقی لڑکیاں اسے روزی کہہ کر پکارتی تھی بستی کی لڑکیاں اور بچے قاسم سے انجل کا سبق پڑنے لگے اور اس کے ایک ایک اشارے کے گرویدہ ہو گئے روزی جانتی تھی کہ قاسم ایک راہب ہے اور وہ کبھی بھی شادی نہیں کر سکتا لیکن پھر بھی وہ قاسم کو دیکھتے ہی خدا جانے کیوں نئے نئے سپنے دیکھنے لگی تھی یہ سپنے تو وہ پہلے سے ہی دیکھتی تھی وہ دیکھتی تھی کہ اس کے خوابوں کا شہزادہ ایک نہ ایک روز اسے لینے کے لیے ضرور آ جائے گا لیکن اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ وہ شہزادہ ایک راہب کے روپ میں آئے گا وہ دن بھر کسی نہ کسی بہانے سے قاسم کی خدمت میں حاضر ہوتی تھی سادہ سی معصوم سی اور شرملی سی وہ مچہرن تیسرے دن ہی دلو جان سے ہر بیٹھی تھی اور قاسم سے کہہ دیا فادر آپ اس عمر میں ایک راہب کی حیثیت سے بلکل اچھے نہیں لگتے آپ کو سپاہی ہونا چاہیے تھا قاسم مسکرا رہا تھا اس معصوم مچہرن کو کیا معلوم کہ جس نوجوان پر وہ مرمٹی ہے وہ درحقیقت سپاہی ہے قاسم اپنی آمد کے دوسرے روز ہی آبنائے باسفورس کے اس پار گولڈن ہان تک جا کر جائزہ لے آیا تھا وہ جنوب کی طرف بھی گیا تھا اور دور سے مسلح الدین آغا کے معاملوں کو سلطانی قلعے کا کام کرتے بھی دیکھا تھا اپریل کے اختتام تک قلعے کی بنیادیں چنوائی جا چکی تھی سلطان نے اس قلعے کا ایک رومیلی حصار تجویز کر دیا تھا اب قاسم گولڈن ہان کا مزید جائزہ لینا چاہتا تھا وہ فی الحقیقت اس زنجیر کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا جو گولڈن ہان کے دہانے پر سمندر میں لٹکائی گئی تھی گولڈن ہان ایک چھوٹی سی خلیج تھی جو قسطنطنیہ کے پہلوں میں فصیل کے ساتھ لٹی تھی چھوٹی سی خلیج آبنائے باسفورس سے نکل کر یوروپی ساحل میں داخل ہو گئی عام طور پر چھوٹے جہاز اور کشتیاں جو آبنائے میں چلتی ہیں اس خلیج میں بھی داخل ہو جاتی ہیں گولڈن ہان کی جانب سے قسطنطنیہ کی یوروپی تجارت ہوتی تھی اسی جانب شہر کا ایک اور دروازہ تھا جو خلیج میں کھلتا تھا اسی خلیج کے دہانے پر شہر کی حفاظت کے لیے لوہی کی ایک بہت بڑی زنجیر یوں مان دی گئی تھی کہ عام حالات میں وہ ڈھیلی ہو کر سمندر کے اندر لٹکتی رہتی تھی اور جب کبھی گولڈن ہان میں کشتیوں اور جہازوں کو روکنا مقصود ہوتا تو زنجیر کھینچ کر گولڈن ہان کا دروازہ بند کر دیا جاتا روزے اول سے کوئی بھی فاتح قسطنطنیہ کو اس لیے فتح نہ کر سکا تھا کہ یہ زنجیر خلیج کے دہانے پر اس کا راستہ روک لیتی قاسم اسی زنجیر کو نزدیک سے دیکھنا چاہتا تھا آج مچھروں کی بستی میں اسے پانچوان روز تھا اور آج صبح ہی ایک ایسا واقعہ پیش آ گیا تھا جس نے قاسم کو کسی قدر چونکا دیا تھا جب اللہ صبح یونانی سپاہیوں پر مشتمل قیسری فوج کا ایک دستہ مچھروں کی بستی میں آ نکلا تھا سپاہیوں کو جو ہی علم ہوا کہ بستی میں نیا پادری آیا ہے وہ اس پادری سے ملنے کے لیے چلے آئے لیکن جو ہی ان کی نظر قاسم کے مذہب لباس پر پڑی تو وہ ٹھٹک کر رہ گئے ان کے سپیہ سالار نے قاسم کے جھبے پر بنے پاپاہ روم کے نشان کو دیکھ کر قاسم سے پوچھا مقدس باپ یہ کیا ہے قاسم نے اپنے چہرے سے کوئی پریشانی ظاہر نہ ہونے دی اور بڑی بے نیازی سے بتایا یہ عظیم باپ پوپ کا عطا کردہ نشان ہے لیکن قاسم جواباً اس دستے کے سالار کی بات سن کر حیران رہ گیا اس نے کہا تھا دیکھئے جی یہ اب کیا وقت آ گیا ہے کہ رومن کیتھولک مذہب کے پادری یونانی کلیسہ کے علاقے میں آزادی سے پھر رہے ہیں یہ سب شہنشاہ کی کمزوری ہے شہنشاہ تو چاہتا ہے کہ عیسائیوں کے دونوں فرقے متحد ہو جائیں لیکن دیکھنا ہم یونانی کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے دراصل قاسم کی حیرت بجا تھی کیونکہ اسے شہنشاہ کی کوششوں کے بارے میں کچھ خبر ہی نہیں تھی حقیقت یہ تھی کہ قیسر اسی روز سے چوکن نہ ہو گیا تھا جب عثمانی فوج کے کچھ سپاہی آبنائے باسفورس کے یورپی ساحل پر آن اترے تھے اور شہنشاہ نے اسی روز سے قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگانا شروع کر دیا تھا اس نے شہر کی فصیلوں کی مرمت شروع کروا دی تھی اور شہر میں زیادہ سے زیادہ رسط جمع کرنے کا اعلان کر دیا تھا اس کے بعد اس نے مغربی یورپ کے فرما نرواؤں سے مدد کی درخواست کی تھی اور پوپ کی پوری عیانت حاصل کرنے کے لیے قلیسہ رومہ کے تمام مطالبات منظور کر لیے تھے اور یونانی قلیسہ کو رومی قلیسہ کے ماتحت لانے کے بارے میں سوچ رہا تھا شہنشاہ کی کوششوں سے اب قسطنطنیہ کے چرچوں میں بھی رومن کیتولک فرقے کے راہب نظر آنے لگے تھے یہ درحقیقت قیسر کی دانشمندی تھی اس نے عیسائیوں کے دو بڑے گروہوں میں اتفاق پیدا کرنا ضروری سمجھا اس زمانے تک عیسائیوں کا فرقہ پروٹیسٹنٹ پیدا نہ ہوا تھا عیسائیوں کا ایک گروہ رومہ کے چرچ کو پیشوا مانتا تھا اور دوسرا گروہ قسطنطنیہ کے یونانی قلیسہ کو ہدایت پر تسلم کرتا تھا رومن کیتولک کا پیشوا پوپ یا پاپائے روم کہلاتا تھا اور قسطنطنیہ کے مذہبی مرکز سلطان محمد خان کے حملے کی تیاریوں کا سن کر قسطنطن نے روم کے پوپ کو لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے مذہبی اختلافات کو مٹا دیں اور سب متحد و متفق ہو کر مسلمانوں کا مقابلہ کریں میں بخوشی آپ کے عقائد کو تسلم کرتا ہوں اور آپ بھی کو آیا سوفیہ کا پیشوا ماننے کو تیار ہوں یہی وجہ تھی کہ دونوں فرقوں کی درمیان تھوڑی بہت آمد و رفت شروع ہو گئی تھی قاسم کو ان باتوں کا علم نہیں تھا یہی وجہ تھی کہ وہ یونانی دستے کے سالار کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا اس نے تاجب سے پوچھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا شہنشاہ دونوں کلیساؤں کو متحد کرنا چاہتا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے میں تو کہتا ہوں کہ سب انسانوں کو متحد ہو جانا چاہیے قاسم نے جھوٹ بولا تھا حالانکہ وہ دونوں کلیساؤں کے اتحاد سے بلکل خوشنا تھا اس نے رومن کیتھولک کے راہب کا بھیس ہی اس لیے اختیار کیا تھا کہ وہ کافروں کے بیچ میں حائل نفاق کو اور ہوا دے سکے تاکہ کفار کے دونوں دھڑے حملے کے وقت ایک دوسرے کی مدد کو نہ آسکیں لیکن دستہ سالار نے تو عجیب ہی بات سنائی تھی اس کا مقصد تھا کہ قسطنطین مدافیت کی پوری تیاریاں کر رہا ہے قاسم نے سوچا کہ یہ اطلاع اہم ہے اور ضروری ہے کہ سلطان کو مغربی یورپ کی جانب سے بروقت خبردار کیا جائے وہ یہی کچھ سوچ رہا تھا کہ سالار نے کہا مقدس باپ آپ تو جانتے ہیں کہ یونانی مر سکتے ہیں لیکن اپنا مذہب نہیں چھوڑ سکتے اس لیے آپ دیکھئے گا کہ یہ اتحاد کامیاب نہیں ہوگا ابھی تو آپ ہمارے مہمان ہیں کیونکہ قسطنطین نے آپ کو ہمارے ملک میں دعوت دی ہے لیکن بہت جلد رومن کیتھولک کے پادری ہمارے مہمان نہیں رہیں گے اس لیے بہتر ہے آپ بارش آنے سے پہلے چھت کا کوئی اور انتظام کر لیں یونانی دستے کا سالار اتنا کہہ کر اپنے دستے سمیت واپس چل دیا جبکہ مچہروں کی بستی کے تمام چھوٹے بڑے جو اب فادر کے ساتھ مانوس ہو چکے تھے اپنے لٹکے ہوئے اور اداس چہرے لیے قاسم کے اردگرد کھڑے تھے یہ آج صبح کا واقعہ تھا اور اب باقی دن معمول کے مطابق گزرا تھا وہ دن بھر یہی سوستا رہا کہ کسی طرح تامر ہوتے ہوئے رومیلی حصار تک جا کر مصلح الدین آغا کی توسط سے سلطان محمد خان کو عیسائیوں کے انقریب ہونے والے اتحاد کی خبر بھیج سکے وہ آج مغرب کے بعد رومیلی حصار کی طرف جانا چاہتا تھا وہ انہی خیالوں میں گم تھا کہ بڑی بڑی آنکھوں والی مچہرن روزی اس کے نزدیک آ کر کھڑی ہو گئی روزی بہت دل کی رفتہ تھی کیونکہ آج صبح یونانی سپاہیوں نے سارے لوگوں کے سامنے نوجوان راہب سے پوچھ گچ کی تھی اسے سپاہیوں کا رویہ توہین آمیز محسوس ہوا اور پھر یونانیوں کے اس سالار سے تو روزی کو اور بھی نفرت تھی کیونکہ وہی شخص تو تھا جس نے جنگل میں روزی کی کلائی پکڑ لی تھی اگر اس کی سہلیاں شور نہ مچاتی تو یونانی سالار کے ہاتھوں اس کی آبرو تار تار ہو چکی ہوتی روزی اس شخص کو خزشتہ ایک سال سے اسی علاقے میں گشت کرتا دیکھ رہی تھی اس کا نام مقرون تھا اور یہ قسطنطین کی ساحلی چوکیوں کا نگران تھا مقرون آج صبح بھی جب مچہروں کی بستی میں داخل ہوا تھا تو اس کی نیت اسی حسین مچہرن کو اپنے دام فریب میں جگڑنے کی تھی لیکن بستی میں داخل ہوتے ہی باقو مچہرے نے اسے نوجوان راہب کے بارے میں بتا کر چونکا دیا تھا باقو نے اسے یہ بھی بتا دیا تھا کہ سردار کی لڑکی اس نوجوان راہب کے آگے پیچھے گھومتی ہے باقو مچہرہ خود روزی پر بری نظر رکھتا تھا لیکن سردار کے سامنے اس کی بالکل دال نگلتی تھی خود روزی بھی اس کے بدبودار بدن سے نفرت کرتی تھی اس کے لمبے لمبے بال جن کے ساتھ کئی کئی ماہ کی مٹی چپکی ہوتی اس کی آنکھوں کے سامنے لہراتے رہتے اور اس کی بائیں آگ سے ہمیں وقت پانی بہتا رہتا بائیں آگ کے سامنے لہرانے والے بالوں نے اسے آشوب چشموں کا دائمی مریض بنا دیا تھا اس پر متضاد یہ تھا کہ وہ ایک ٹانگ سے کسی قدر لنگڑا کر بھی چلتا تھا گویا اس کی شخصیت تھی روزی کے لیے کراہیت انگیز تھی باقو سردار کے ڈر سے روزی کو کچھ کہنا سکتا تھا ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ اسے زبردستی اٹھا لیتا نوجوان راہب بستی میں آیا اور روزی راہب میں دلچسپی لینے لگی تو باقو کے پیٹ میں بھی مرود اٹنے شروع ہو گئے وہ پانچ روز سام کی طرح بلکھاتا رہا لیکن کل بالآخر اس کے ذہن میں ترکیب آئی اور اس نے یونانی سپہ سالات مقرون کو جا کر نئے راہب کے بارے میں بتا دیا یہی وجہ تھی کہ وہ آج صبح سپاہیوں کے ایک دستے کے ہمراہ مچھروں کی بستی میں آیا تھا مقرون گزشتہ ایک سال سے سردار کی بیٹی روزی پر نظر رکھے ہوئے تھا روزی نے کافی دیر تک خاموشی کے بعد ہولے سے قاسم کو مخاطب کیا آج جو کچھ ہوا ہم سب بستی والے اس کے لئے شرمندہ ہیں دراصل یہ شخص یونانی دستے کا سالار تھا بہت بدتنیت شخص ہے آج آپ کے ساتھ اس نے جو بدکلامی کی وہ آپ کی وجہ سے نہیں بلکہ میری وجہ سے تھی قاسم نے پہلی بار روزی کی جانب چونکر دیکھا اور کسی قدر حیرت سے کہا کیا مطلب آپ کی وجہ سے کیسے کیا آپ اسے پہلے سے جانتی ہیں ہاں یہ مقرون ہے اس طرف کی مضافاتی چوکیوں کا نگران اس نے جنگل میں میری کلائی پکڑ لی تھی وہ تو خداوند کا شکر ہوا کہ میری سہلیوں نے شور مچا دیا سارا دن انہی جنگلوں میں گھومتا رہتا ہے بابا بتا رہا تھا کہ آج کل کچھ مسلمان سپاہی آئے ہوئے ہیں اس لیے مقرون حواظ باختہ اور پاگل ہوا پھر رہا ہے قاسم نے روزی کی بات نہایت غور سے سنی اب روزی اس کے ساتھ جب بات کرتی تو فادر کا لفظ بہت کم استعمال کرتی قاسم اس کی آنکھوں میں لکھا پیغام محبت پڑ چکا تھا لیکن وہ یہاں محبت کرنے نہیں آیا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے خود کو روزی کی بڑی بڑی آنکھوں میں ڈوبنے سے بچائے رکھا شام ہونے والی تھی اور قاسم اندھیرہ ہوتے ہی رومیلی حسار کی جانب نکل جانا چاہتا تھا مچھے رونے قاسم کو پہلے روز ہی سے ایک صحت مند گھوڑا فراہم کر دیا تھا تاکہ وہ کتاب مقدس کی تعلیم کے لیے اردگرد کے دیہاتوں اور بستیوں میں جا سکے قاسم نے روانہ ہونے سے پہلے بڑے عجیب انداز میں روزی سے کہا روزی میں سب کے لیے مقدس باپ ہوں لیکن تمہارے لیے نہیں میرے دل میں تمہاری عزت ایک دوست کی طرح سے ہے میں پاس کی بستی میں کسی ضروری کام سے جا رہا ہوں اور مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے روزی کے لیے نوجوان راہب کا یہ انداز تخاتب بالکل نیا اور اچانک تھا وہ یک لخت ہی ہواوں میں اننے لگی قاسم کی آواز نے اس کے کانوں میں نجانے کیا گھول کے ڈال دیا تھا کہ اس کا چہرہ شرم سے گلنار ہونے لگا اس کی آنکھوں میں حیرت تھی لیکن پھر بھی زور زور سے سر ہلا کر قاسم کو اپنے تعاون کا یقین دلانے لگی پھر اس نے پوچھا میری جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے آپ حکم کیجئے مجھے کیا کرنا ہے آپ صرف اتنا کیجئے کہ میرے کہیں جانے واپس آنے یا یہاں سے غیر حاضر رہنے کا کسی کو پتا نہ چلے روزی نے ایک لمحے کے لیے کچھ سوچا اور پھر فوراں تیار ہو گئی آپ بے فکر ہو کر جائیے پیچھے کسی کو کچھ پتا نہیں چلے گا کہ آپ کہاں ہیں میں سب سنبھال لوں گی لیکن کیسے آپ کیا کریں گی یہ آپ مجھ پر چھوڑ دیجئے آپ بے فکر ہو کر اپنا کام لیمٹائیں سائے ذرا گہرے ہوئے تو قاسم گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر انجیر کے درختوں کی اوٹ میں غائب ہو گیا اس نے اپنے گھوڑے کو آبنائے باسفورس کے ساحل کے نزدیک رکھا اور رومیلی حسار کی جانب رخ کر کے گھوڑے کو سر پر چھوڑ دیا اگلی لمحے گھوڑا ہوا میں اڑ رہا تھا رومیلی حسار یہاں سے کافی فاصلے پر تعمیر ہو رہا تھا جبکہ اسے کم سے کم وقت میں مسلح الدین آغا تک اپنی بات پہنچا کر واپس بستی میں آ جانا تھا اس نے اس طرف روانہ ہونے سے پہلے روزی سے اس طرف کا راستہ معلوم کر لیا تھا اسے معلوم تھا کہ راستے میں یونانی سپاہیوں کے ساتھ مڑھ بھیڑ ہونے کا اندیشہ بھی ہے وہ پوری طرح تیار ہو کر نکلا تھا اور اب گھوڑے کی گردن پر جھکا تیز ہوا کا سامنا کر رہا تھا جو گھوڑے کے سر پر دونڈنے سے اسے لگ رہی تھی اپنے اندازے کے مطابق جب وہ خیر و آفیت رومیلی حسار کے علاقے میں پہنچ گیا تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لیں اسے یقین تھا کہ یہیں کہیں عثمانی فوج کے ترک سپاہی کسی ہوشیار چیتے کی طرح چوکن نے پھر رہے ہوں گے اب وہ گھوڑے کی دلکی چال سے آگے بڑھنے لگا اسے اندازہ تھا کہ یہیں کہیں جنگی قلعہ رومیلی حسار کی تعمیر ہو رہی ہے لیکن رات کی تاریکی کی وجہ سے وہ صحیح طرح سے ملاحظہ نہیں کر سکتا تھا چنانچہ وہ محتاط انداز میں آگے بڑھنے لگا دن کی روشنی میں وہ جب ایک مرتبہ رومیلی حسار کی جانب آیا تھا تو اس وقت اس نے عام شاہرہ کا لمبا راستہ اختیار کیا تھا لیکن آج وہ کم وقت میں اور خفیہ طریقے سے اس طرف آنا چاہتا تھا یہی وجہ تھی کہ اس نے ساحل کے ساتھ ساتھ چلتے ہوئے انجیر کے گھنے درختوں کا راستہ اختیار کیا تھا ابھی وہ کچھ سوچی رہا تھا کہ اسے اپنے سامنے آہٹ سنائی دی اور پھر اگلے لمحے اسے مسلمان سپاہیوں کا ایک پورا دستہ نظر آ گیا جو ایک ساتھ پہلے درختوں اور جھاڑیوں کی اوٹ میں تھا ترک سپاہیوں نے قاسم کو اپنے نرگے میں لے لیا ان کے ہاتھوں میں ننگی تلواریں تھیں اور وہ گھیرہ تنگ کرتے ہوئے قاسم کے نزدیک آ گئے قاسم نے اپنا چہرہ ایک رومال میں چھپا رکھا تھا اور اپنی تلوار نکالے بغیر ترک سپاہیوں کے سردار کو دیکھ رہا تھا کچھ دیر بعد قاسم نے بولنے میں پہل کی السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ میں مسلمان سپاہیوں میں ہوں آپ لوگ مجھے انجینئر مسلح الدین آغا سے ملوا دیجئے قاسم کے الفاظ سے دستے کے سوار چاؤں گے اور پھر سردار نے آگے بڑھ کر قاسم سے سوال کیا تم کون ہو اور مسلح الدین آغا سے تمہیں کیا کام ہے قاسم کو ایسے لگا جیسے وہ شخص خود مسلح الدین آغا ہی ہو قاسم ادرنامی اس سے مل چکا تھا اور سلطان کے دربار میں بھی وہ دونوں اکھٹے ہوتے رہتے تھے قاسم پھر بھی اپنے چہرے سے کپڑا نہ ہٹایا بلکہ مسلح الدین آغا سے کہا میں آپ کا دوست ہوں اور ایک اہم پیغام آپ تک پہنچانے کے لئے آیا ہوں آپ مجھے پہچانتے ہیں لیکن میں اپنا چہرہ آپ کو اللہ حدگی میں دکھاؤں گا مسلح الدین کے کانوں کو قاسم کی آواز مانوس محسوس ہوئی لیکن وہ اسے پہچان نہ سکا اس نے اپنے سپاہیوں کو ایک طرف ہو جانے کا اشارہ کیا اور ترک سپاہی ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئی قاسم نے مسلح الدین کے سامنے اپنے چہرے سے رمال ہٹاتے ہوئے کہا اچھا ہوا آپ مجھے یہی مل گئے سلطان تک ایک پیغام پہنچانا بہت ضروری تھا میرے پاس آپ کے سوا کوئی ذریعہ نہ تھا مسلح الدین قاسم کو پہچان چکا تھا اس نے خوشی سے چیختے ہوئے قاسم کا نام لینا چاہا لیکن قاسم نے اپنے ہنٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور کہا میرے پاس وقت بہت کم ہے آپ میرے کام کی نویت سمجھتے ہیں میں ابھی اسی وقت یہاں سے لوٹ جاؤں گا آپ سلطان تک یہ بیغام پہنچا دیجئے کہ عیسائیوں کے دونوں بڑے فرقوں میں اتحاد ہو چکا ہے اور پاپا روم قسطنطنیہ کی امداد کرنے پر آمدہ دکھائی دیتا ہے لہذا مغربی یورپ کی جانب سے چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے مسلح الدین آغا نے قاسم کا پیغام غور سے سنا اور سلطان تک پہنچانے کا وعدہ بھی کیا اب قاسم کے لیے مزید وہاں رکنا غیر ضروری تھا وہ فل فور واپس جانا چاہتا تھا چنانچہ اس نے مسلح الدین سے اجازت لی اور جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کی تاریکیوں میں روپوش ہوتا چلا گیا مسلح الدین اور اس کی سپاہی اپنی اپنی جگہ ششت کھڑے اندھیری رات کے اس مسافر کو اپنی سنسان راستوں پر جاتا ہوا دیکھتے رہے قاسم جس رفتار سے آیا تھا اسی رفتار سے واپس اڑا چلا جا رہا تھا کہ اسے ایک دم اپنے گھوڑے کی باگیں کھینچنی پڑ گئیں اس کے سامنے اچانک یونانی سپاہیوں کا ایک دستہ صرف پانچ افراد پر مشتمل تھا اس کا راستہ روکے کھڑا تھا یونانی سپاہیوں کے ہاتھوں میں تیز دھر ننگی تلواریں چمک رہی تھی اور وہ قاسم کے راستے میں صف باندے کھڑے ہو گئے اب قاسم کے لیے بھاگنے کی کوئی سبیل نہ تھی چنانچہ اس نے ایک طویل سانس لی اور اپنی تلوار نیام سے نکال لی ان پانچ سواروں میں سے بائیں طرف کھڑے لمبے تڑنگ کے یونانی سپاہی نے گرشدار آواز میں قاسم سے پوچھا کون ہو تم اور اس وقت کہاں سے آ رہے ہو قاسم ایک راہب کی حیثیت سے ان لوگوں کے سامنے اپنا آپ ظاہر نہ کرنا چاہتا تھا چنانچہ اس نے مچھروں جیسا لہجہ اختیار کرتے ہوئے جواب دیا مچھرا ہوں جناب اپنا ایک خنجر دھونڈنے کے لیے گیا تھا دھونڈتے دھونڈتے شام ہو گئی لیکن وہ ملا نہیں اب واپس اپنی بستی میں جا رہا ہوں اس جھوٹ سے قاسم کی بات نہ بنی کیونکہ ایک یونانی سپاہی اسے پہچان چکا تھا اس نے اسے آسانی سے پہچان لینے کی وجہ یہ تھی کہ اس نے آج صبح ہی مقرون کے ہمراہ اس لباس والے راہب کو دیکھا تھا چنانچہ اس سپاہی نے تلوار لہراتے ہوئے انتہائی غصے سے کہا تم جھوٹ بکتے ہو میں تمہیں پہچان چکا ہوں تم مچہرے نہیں وہی رومی راغیب ہو جسے آج ہمارے سالار نے خبردار کیا تھا تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا تم اپنے آپ کو ہماری حراست میں سمجھو اب قاسم نے خود کو چوہے دان میں پھنستا ہوا محسوس کیا اس کا پول کھل چکا تھا اور مقرون کے پاس پہنچ کر اس کے مارے جانے کی سو فیصد مواقع تھے چنانچہ قاسم نے تلوار لہرائی اور ان پانچوں پر بریک وقت حملہ کر دیا بہت دن ہو گئے تھے اسے اپنے بازوں کی قوت آزمانے کا موقع نہیں ملا تھا اس نے بھوکے شہر کی طرح یونانی سپاہیوں پر حملہ کر دیا اور تیداد کی پرواہ کیے بغیر پہ در پہ تابر توڑ وار کرتا چلا گیا اس کی تلوار رات و سائقہ کی طرح دشمن کی تلواروں پر برس رہی تھی رات کی تاریکی میں تلواریں آپس میں ٹکراتیں تو ننی ننی چنگھاریاں فضا میں بکھر جاتیں قاسم کے دو چار ہاتھ دیکھتے ہی یونانی سپاہیوں کو اس کی مہارت اور قوت بازوں کا اندازہ ہو گیا تھا وہ اسے گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہے تھے لیکن انہیں مسلسل شرمناک ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور پھر قاسم کی تلوار سے بیک وقت دو سپاہی کٹ کر گرے تو ان کے گھوڑے بیدھ کر بھاگ کھڑے ہوئے اپنے دو سپاہی گرتے دیکھ کر باقی تین بھی ہمت ہار گئے لیکن اب قاسم ان میں سے کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑنا چاہتا تھا یہ لوگ قاسم کی اصلیت جان چکے تھے اور اسی لیے اس نے تہیا کر رکھا تھا کہ وہ ان سب کو واصل جہنم کر کے بستی میں لوٹے گا قاسم کی تلوار ایک تیسرے سپاہی کے سر پر ایسی پڑی کہ اس کے وجود کو برابر دو حصوں میں کٹ دیا یہ حبتناک منظر باقی دو سپاہیوں کے لیے ناقابل برداشت تھا چنانچہ انہوں نے راہ فرار اختیار کی اور لڑائی چھوڑ کر اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی ان کا رخ روملی حصار کی طرف تھا قاسم نے بھی اپنا گھوڑا ان کے پیچھے چھوڑ دیا اور دوڑتے ہوئے گھوڑے کی لگامیں چھوڑ کر زین کے ساتھ لٹکی اپنی کمان اتار لی اگلے لمحے قاسم کا ایک سنسناتا ہوا تیر کمان سے نکل کر ایک سپاہی کی اقب میں لپکا لیکن رات کی تاریکی میں دوڑتے ہوئے گھوڑے سے چلایا گیا تیر مفرور یونانی سپاہی کو لگنے کے بجائے اس کے گھوڑے کی پشت میں پیوست ہو گیا گھوڑا بدک کر بری طرح اچھلا اور پھر اس کے سوار کو اپنی پیٹ پر سے گرانے کے لیے بری طرح کودنے لگا یونانی سپاہی موت کی خوف سے گھوڑے کی پیٹ پر اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکا اور گر پڑھا لیکن بدقسمتی سے اس کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکاب میں پھنسا رہ گیا دوڑتے ہوئے زخمی گھوڑے نے اپنی سوار کی مطلق پر وہنہ کی اور اسے لیے ہوئے جنگل کے اندر دوڑتا چلا گیا گرے ہوئے سپاہی کا سر پتھرلی زمین کے ساتھ مسلسل ٹکریں کھاتا جا رہا تھا قاسم نے سوچا کہ اس سپاہی کی بچنے کی کوئی امید نہیں کی جا سکتی چنانچہ اس نے ایک لمحے کے لیے بھی رکنے کی کوشش نہیں کی اور آخری یونانی سپاہی کے خاتمے کے لیے برابر تیز رفتاری سے بڑھتا رہا اب مفرور صرف ایک تھا اور وہ جس طرف بھی جاتا قاسم اس کے پیچھے تھا لیکن اس سے پہلے کہ قاسم اس کو جا لیتا روملی حسار کے قریب پہنچ جانے کی وجہ سے ترک پہرے داروں نے اسے دیکھ لیا تھا پہرے داروں کا ایک پورا دستہ اس کے راستے میں حائل ہو چکا تھا یونانی سپاہی نے اپنے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے دیکھا تو فورا اپنی تلوار پھینک دی اور زندگی کی بھیق مانگنے کے لیے گڑ گڑانے لگا اب قاسم جیسے غیرتمن جنگجو کے لیے ضروری تھا کہ اسے زندہ چھوڑ دیتا لیکن وہ قاسم کے راستے واقف ہو چکا تھا اور یہ بات اس کے بڑے مقصد کے لیے نقصان دے ثابت ہو سکتی تھی اس لیے قاسم نے اسے قتل کرنے کے بجائے مسلمان سپاہیوں کو با آواز بلند پکارا اور کہا یہ یونانی سپاہی ہے اسے گرفتار کر لو مسلح الدین آغا کے پہرے دار آگے بڑھے اور یونانی سپاہی کو حراست میں لے لیا قاسم یہ بھی نہ چاہتا تھا کہ مچھیروں کی بستی میں اس کی موجودگی کا راز مسلمان سپاہیوں پر آشکار ہو جائے یہی وجہ تھی کہ اس نے کچھ سوچ کر مسلح الدین آغا کا نام پکارا لیکن مسلمان پہرے داروں نے اسے بتایا کہ ان کا سردار اس وقت ان کے ساتھ نہیں مسلمان پہرے دار قاسم کو دوسری بار دیکھ رہے تھے لیکن وہ اسے پہچان چکے تھے قاسم نے مسلمان پہرے داروں کو حکم دیا کہ وہ اس قیدی کو ان کے حوالے کر دیں یا اسی وقت افشاہ راز کے خوف سے ہلاک کر دیں کیونکہ وہ ایک اہم راز جان چکا ہے قاسم کی بات مکمل ہوتے ہی ایک گرم دماغ ترک سپاہی آگے بڑھا اور ایک لمحے کی دیر کیے بغیر یونانی فوجی کے پیٹ میں اپنا لمبا نیزہ اتار دیا فضا ایک بزدلانہ چیخ سے گنجی اور یونانی سپاہی تڑپ کر ڈھیر ہو گیا